بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان ناظرین ہم اپنے اس وی لاغ میں ایڈوکیشن سے متعلق ہی ہمیشہ آپ کو خبریں دیتے ہیں لیکن آج کی خبر برائی راست ایڈوکیشن کی نہیں ہے لیکن ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی خبر ضرور ہے جامعہ کراچی اور زیاد دین یونیورسٹی یہ دو یونیورسٹیوں میں دو پروگرام سو رہے ہیں جامعہ کراچی غزل نائٹ کے نام سے پروگرام کر رہی ہے اور زیاد دین یونیورسٹی میں ریڈ بول کنسرٹ کے حوالے سے ایک پروگرام ہو رہا ہے جامعہ کراچی نے ظاہر ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ایڈمنٹریشن ڈپارٹمنٹ ڈی پی اے اس کو کہا جاتا ہے اور خالد محمود اراقی صاحب کا یہ بنیادی ڈپارٹمنٹ ہے اس ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر سائمہ اختر ایک پروگرام ارگنائز کر رہی ہیں وہ یہ فرماتی ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آئی بی اے کی ٹکر کا پروگرام ہے انہوں نے تین ہزار روپے سٹوڈنٹ کے لیے اس میں ٹکٹ رکھا ہے اور اگر سٹوڈنٹ کسی آؤٹسائیڈر کو لاتا ہے اپنے پیرنٹس میں سے کسی کو لاتا ہے یا دوستہ حباب کو لاتا ہے تو اس کے لیے ٹکٹ انہوں نے رکھا ہے پانچ ہزار روپے یہ پروگرام آٹھ جون کو ہوگا یعنی کہ یہ پروگرام کل ہوگا اور یہ شام چھے بجے سے شروع ہوگا اور رات نو بجے تک یہ پروگرام رہے گا بظاہر یہ پروگرام انہوں نے غزل نائٹ کے حوالے سے ہے جیسے سننے میں یہ لگتا ہے کہ یہ غزل نائٹ ہے اور یہاں پہ شعراء آئیں گے اور غزلیں گائیں گے لیکن یہ نند لال کا ظاہرہ یہاں پہ گروپ آئے گا اور وہ اپنی پرفارمنس دیں گے ایک تو یہ آپ کے سامنے خبر رکھی ہے ہم نے دوسری خبر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں زیادین یونیورسٹی کلفٹن کیمپس کے حوالے سے یہاں پہ ریڈ بل کا جو گروپ ہے یہ آئے گا اور یہاں پہ یہ آ کر کے اپنی پرفارمنس دیں گے اور یہ کنسلٹ ہوگا ظاہر ہے وہ بس کے اوپر ان کا اپنا سارا سیٹ اپ لگا ہوتا ہے اور نیچے پنڈال میں اوپن پہ لڑکے لڑکیاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بیٹھنے کا تو انتظام شاہد ہی ہوتا ہو پھر وہ گھلہ گھلہ اور لائٹنگ اور یہ ساری زلزلے آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں یہ دو پروگرام ہیں اس میں غالباً یہ ریڈ بول کا پروگرام ہے اس میں تین ہزار سے پانچ ہزار روپے ٹکٹ رکھا گیا ہے دونوں پروگراموں میں ٹکٹ ہیں اور دونوں کہیں نہ کہیں راحت کا سبب بننے والے یہ پروگرام بظاہر کہلائے جاتے ہیں اور یہ تعلیمی اداروں میں پروگرام ہو رہے ہیں یہ پاکستان کی تعلیمی ادارے ہیں جو عالمی رینکنگ میں ابھی تین سو کی جو جنگ اخبار میں سید محمد اسکری صاحب کی خبر بھی تھی کہ تین سو کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ان میں پاکستانی کوئی بھی نہیں ہے یہ ایک افسوس کا مقام ہے لیکن پاکستانی یونیورسٹیاں اس عالمی رینکنگ میں کہاں ہوں گی کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں اس طرح کے کنسلٹ ہوتے ہیں تعلیمی میار اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس لئے ہم عالمی رینکنگ میں کسی جگہ بھی نہیں ہیں یہ دو پروگرام ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں ایک طرف یہ دو پروگراموں کو آپ ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف یہ رکھیں کہ خود یوکے میں اور یو ایس اے کی متعدد یونیورسٹیوں کے طلبہ نے وہاں کے اساتذہ نے احتجاج کیا ہوا ہے کیونکہ غزہ میں ہمارے بے شمار اور لا تعداد اور ہزاروں کی تعداد میں بچے تہہ تہہ جا چکے ہیں بچے شہید ہو چکے ہیں در سے بے گھر ہو چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے چکے ہیں ایک طرف وہ ہے دوسری طرف پاکستان میں دینی مدارس کے سٹوڈنٹ اور دینی ذہن رکھنے والے سمجھ و بوجھ رکھنے والے لوگ ڈی چوک پر احتجاج کر رہے ہیں گزشتہ کئی روز سے لیکن ایک طرف تعلیمی درسگاؤں میں اس طرح کے کنسرٹ ہو رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں آپ کا اس حوالے سے تجزیہ کیا ہے ہم نے دونوں تصویریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اب آپ بتائیے کہ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کا تجزیہ اس حوالے سے کیا ہے یہ ساری اپڈیٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اب آپ کا انتظار ہے کہ آپ کمنٹ کی سیکشن میں کیا لکھتے ہیں کیا بتاتے ہیں کیا سوچتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مذہبان عظمت خان کو دیجئے اجازت اللہ نکبان موسیقی